بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائیڈ ڈا کیچن اور آج ہمارے کیچن میں ہم آپ کے لیے تیار کریں گے بیف کے کوفتے تو بیف کوفتے کڑھائی تیار کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور کس میئرمنٹ سے ہم شامل کریں گے یہ جب ہم شامل کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکاون کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو چلتے ہیں ریسپی کی تیاری کی طرف ہم لیں گے یہ میرے پاس بیف ہے تقریباً 1 کیجی اور اس کے ساتھ ہم لیں گے 1 ٹیبل سپون لسن کا اور ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ جائے گی ہری مرچ اس کے اندر دو ادت اور ہرہ دنیا 1 ٹیبل سپون آگ کیمے کو مشین سے ایک تفہہ نکلوا لیں اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون سالٹ ہے اس کے ساتھ جائے گا کالی مرچ کا پاورڈر 1 ٹیبل سپون اور ہلدی پاورڈر جائے گا 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر یہ بھی جائے گا 1 ٹیبل سپون آپ سپائس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ لیں گے سوکھا دنیا ہے یہ پیسا ہوا اور اس کے ساتھ زیرہ پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون اور لیں گے یہ میرے پاس ہے بھونے چنے کا پاورڈر آپ اس کے سبٹیٹیوٹ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں بھون کے 3 ٹیبل سپون اور لیمون کا رس جائے گا 2 ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا 1 ایک تو یہ سارے مسالہ جات کو مکس کرنے کے بعد آپ بیو کر رہے ہیں اب میں آپ کو ایک بال بنا کے دکھاؤں گی کہ اس میں کس قدر کریکس آ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم اسے ایک تفاہ چاپر میں چاپ کریں گے یا آپ ہاون دستے میں ہونٹ لیں یہ دیکھیں اس کے اندر کس قدر کریک ہے جب چاپ کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کس قدر سموز سے بال تیار ہو گئے ہیں یعنی اس کے اندر کریک بلکل بھی نہیں ہے اور اب یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے میں نے اس کے بال تیار کر لی ہیں تقریبا 15 سے 17 بال تیار ہوئے ہیں اور اب ہم میڈیم فلیم پہ ان بال کو فرائی کریں گے آپ اس کو میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کریں تاکہ اچھے طریقے سے اندر تک یہ کھک ہو جائے آپ اسے فرائی کریں اور جب اس کی ایک سائیڈ بڑے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائے گی تو آپ اس کی سائیڈ کو ٹرن کریں گے ہلکی ہاتھوں سے سپون کی مدد سے یا پھر آپ اس طریقے سے اگر آپ کے پاس پین ہے تو اسے سٹر کریں گے تو اچھے طریقے سے یہ موو ہو جائیں گے اور دونوں سائیڈز پہ جب خوبصورت سا گولڈن تھا کلر آئے گا تو ہم اسے چھننی میں ڈرین اوٹ کریں گے یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ لیں گے فرائی ہونے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑے چھتری کے سے فرائی ہو گئے ہیں اب میں نے اسے ڈرین اوٹ کر لیا ہے اس فارم میں آپ اسے پریزر بھی کر سکتے ہیں کوفتہ کو یعنی فرائی کریں اور اسے تھنڈا کرنے کے بعد فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم تو پوری ریسپی آپ کو دیں گے تو ہم اس کی کوکنگ کی طرف بھی چلتے ہیں کوکنگ کے لیے ہم دیکھیں گے اس کے مسالہ جات کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے لیں گے ہم پیاس کٹے ہوئے ٹومیٹوز کی پیوری ہے ادرک ہے شرٹ کیا ہوا اری مرچ ہے لسن سرک مرچ حلدی پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر زیرہ اور سخدنیا پیسا ہوا اور اس کے ساتھ نمک سب سے پہلے ہم اس کے مسالے کو گلا لیں گے پہلے شامل کریں گے پانی یہ جائے گا اس کے اندر دو کپ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے پیاز میڈیم سائز کی ہے میرے پاس تین ادر ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے چھلا ہوا لسن ہے میرے پاس یہ جائے گا تھری ٹیبل سپون اور ساتھ میں شامل کریں گے ادرک کٹا ہوا یہ بھی جائے گا ون ٹیبل سپون اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ بائل ہو چکا ہے پانی بھی کافی حد تک اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے کریں گے اچھے طریقے سے بلینڈ اور یہ اچھا سا ایک مار پاس کا ایک پیسٹ بن گیا ہے اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے سرک مرچ کا پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر بھی جائے گا 1 ٹیبل سپون اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے زیرہ پاورڈر اور سکھا دنیا مکس ہے میرے پاس یہ بھی جائے گا 1 ٹیبل سپون نمک اس کے اندر جائے گا 1 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اس کے اندر ہری مرچ بھی جاری ہے دو عدد باریک باریک سی کٹی ہوئی اور ساتھ میں ہم شامل کریں ٹیمیٹو پیوری جو کہ ہے تین ٹیمیٹو کی پیوری میں نے تیار کی ہے یعنی جسٹ ٹیمیٹو کے چھلکے اور بیج ریمو کر کے اس اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں اور اب ہم اس مسالہ کو اچھے طریقے سے بونیں گے اور آپ مسالہ جات کو اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی نمک اور مرچ کو کم زیادہ کر لیں اب ہم اس کے اندر پناسپتی گیش حامل کریں گے اور یہ جائے گا 4 ٹیبل سپون یا ہاف کپ کہلیں آپ تو آپ اسے ایڈ کرنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے میڈیم فلیم پر بونیں گے جب تک کہ آئل بلکل بھی سپرٹ نہیں ہو جاتا گریوی سے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہاتھ تک آئل اس نے سپرٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو اب ہم اسی کڑی میں جو ہمارے پاس بیف کے کوفتہ بنا کے رکھے تھے انہیں ایڈ کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے اب ہم اسے بھی کپ کریں گے تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر تب تک کپ کریں گے جب تک کہ بلکل اچھے طریقے سے یہ بون نہیں جاتے اور آئل بلکل سپرٹ نہیں ہو جاتا اور ہماری بیف کوفتہ کڑی بلکل تیار ہو جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً کک ہو چکی ہے ٹین منٹ بعد کا ویو ہے اور سالن بلکل تیار ہے کوفتہ کڑی کا اب ہم اسے سرک کریں گے آپ اس کے اوپر ہرہ دنیا سپرنکل کریں گرم مسالہ لگائیں اس کے علاوہ بھی آپ آپ گارنیشنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کیونکہ کوفتہ ہے تو کوفتے میں ایڈ تو ضرور ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ ہی کوشش کریں کہ ایڈ بھی ایڈ کیجئے گا تو بائل ایڈ ہم لیں گے میں اس کے اندر گارنیشنگ کے لیے اسے جسٹ کرت کرنی ہوں در وائز آپ فول بھی ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے یہی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا اور اسے ٹرائے بھی کیجئے گا ایڈ پہ بھی ایڈ سے پہلے بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ نے مطن کے ایڈ ٹرائے کیے ہوں گے آپ بیف کے بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا کوفتے بلکل ڈیفرنٹ سے ہیں اور لنک کو شیئر کیجئے گا اپنی فیملی اور فرنڈز میں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ